اسلام علیکم اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارے انشاءاللہ نئے سال جو ہے وہ خوش خبریوں کے ساتھ گزرے اچھی چیزوں کے ساتھ گزرے اور ہماری تکلیفیں کم ہو ہمیں خوشیاں زیادہ ملے عبر رحمت آئے کوئی ایسی بارش آئے رحمت کی جسے ساری تکلیفیں بیماریاں اور یہ دور ہو جائے عبر رحمت رحمت کی بارش اس کیلئے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اچھا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ میں بتا دوں کہ ہمارے قانونی ٹی وی چینل کی اور میری جی ہاں میری سالگیرہ آٹھ جنوری کو آ رہی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے جو میرے دوست وغیرہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے میں واتس اپ نمبر دے رہا ہوں اس کے اوپر مجھے کمیٹس کریں آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم اور جو خاص سے باہر سے کوئی جو میرے دوست آ رہے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور موبائل نمبر زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو ٹھیک ہے جی منصف آوان ایڈوکیٹ تو یہ سالگیرہ بھی میں نے منانی ہے آٹھ جنوری کو تو پورے ایس او پیز کے ساتھ ایک جگہ بھی ہم منان رہے ہیں تو جو دوست آنا چاہے گا تو وہ مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر اور ٹیلی فون کال کرے گا وہ لازمی تو اب دوستو بات کرتے ہیں کہ جو پرانے سال میں تو کوئی خوشیاں نہیں تھی نہیں تھی بلکل نہیں تھی کوئی خوشیاں بھی نہیں تھی ٹھیک ہے اور اگلے سال میں اس حکومت سے ہم اس کے لیے کیا کریں اب بتائیں نہ جو بندہ خود کوئی کام نہ کرنا چاہے وہ تو وہ ہم وہ کیسے کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے بھی ہمیں کوئی پر امید نہیں ہے البتہ پی ٹی ایم کی جو تحریک ہے اس سے لوگوں نے اب امید وابستہ کارلی ہیں اس کا اجلاس رائی ونڈ میں ہو رہا ہے ابھی تھوڑی در پہلے زبیر جو مریم نواز صاحب کے ترجمان ہے مریم نواز صاحبہ کے زبیر صاحب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ آج ہم آپ کو خوش خبریاں دیں گے رائی ونڈ کے اجلاس کے بعد خوش خبریاں دیں گے آپ کو تو وہ انشاءاللہ خوش خبری آئے گی خوش خبری دوستو یہی آئے گی کہ لانگ مارچ لازمی ہوگا ٹھیک ہے اور اس حکومت کے خلاف تحریک بھرپور طریقے سے اور پور زور طریقے سے چلائی جائے گی لیکن اس میں تھوڑی سی موڈیفکیشن ہے جو میں آپ کو پہلے میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور سب لوگ کہہ رہے ہیں آسان اقبال نے بھی کہہ دیا ہے پیپس پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے کسی سینٹر کو نہیں کہا کہ تم استیفت ہو کیونکہ سینٹ کے ادارہ تو پرمنٹ ادارہ ہے اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے جی اور باقی جو قومی اسمبلی ہے سبائی اسمبلی ہے اس سے لازمی استیفت آئیں گے حکومت نے اسی سے گرنا ہوتا ہے سینٹ سے نہیں گرنا ہوتا سینٹ میں بلکہ آپ نے کوشش کر کے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا ہوتا ہے یہ مستقل ادارہ ہے پرمنٹ ادارہ ہے لیکن بدقسم دیا ہے ہمارے جو مستقل ادارے ہوتے ہیں یہاں حکومت اس کو بھی نہیں چھوڑتی جب مارشاللہ آتا ہے تو سینٹ کو بھی نہیں چھوڑا جاتا حالانکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سینٹ کے الیکشن جب ایک دفعہ ہو جائیں گے تو ہر تین سال کے بعد آدھے ریٹائر ہو جائیں گے اور آدھے نئے آئیں گے آدھے ریٹائر ہو جائیں گے آدھے نئے آئیں گے اس کا قومی الیکشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا سینٹ کا اسی طرح جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں جو جن سے عوام کے مسائل حال ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی نہیں توڑتا ان کو بھی کوئی نہیں توڑتا وہ بھی مستقل ہوتے ہیں حکومت کوئی آئیں جائیں پوری دنیا میں جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں نا جہاں جہاں جمہوریت ہیں سارے بلدیاتی الیکشن یونین کانسل کے ذریعے سارے مسائل کا حال نکالا جاتا ہے کوئی سڑک ہے گٹر ہے پول ہے پلازہ ہے وہ سارا یونین کانسل بناتی ہے ایم این اے ایم پی اے کو تو ایک روپیہ ان کے پاس نہیں ہوتا ایک روپیہ لیکن یہاں رشوت کے دور پہ سارے عمران خان نے بھی ان کو پیسے مانگے تانگے کی حکومت والوں کو پیسے دیتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ کرو جو جو یہ کام کرتا رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا وہ کر رہا ہے اور جو اس نے کہا تھا میں کروں گا وہ نہیں کر رہا ہے یہ صورتحال ہے تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیتا ہے کہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے اس میں یہی تیہ ہوا ہے ہونا ہے آپ کو یہ بتا دے ہم کہ پیپرز پارٹی مسلم ریگ نون مولانا فضل عمان ایک پیج پہ ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک پیج پہ ہوں گے اور پیج یہی ہے کہ اس حکومت کو نہیں رہنا اس حکومت کو مزید آگے نہیں چلنے دینا یہ حکومت اگر چلے گی تو پاکستانیوں کے لیے نقصان ہوگا کیا حال ہوا ہے ہمارا دو سو بیس میں دیکھیں انیس میں امران نے کہا تھا کہ جو مشکلیں آئیں ہیں نا وہ آگئیں ہیں اب بیس سو بیس نوکریوں کا سال ہے بیس سو بیس تو کہاں نوکری ہیں جی کوئی نوکری کسی کو ملی ہے بیس سو بیس تو گزر گیا ہے کوئی ایک نوکری بھی نہیں ملی الٹر نوکریاں گئی ہیں ٹھیک ہے اب اس کا سارا الزام وہ کوویٹ پہ ڈال رہے ہیں پھر تم نے کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا کوویٹ پہ تم ڈال رہے ہیں پوری دنیا کی طرح وہاں تو کوئی بے رزگار نہیں ہے بے رزگاری تو یہاں ہے وہاں تو جو بے رزگار ہیں ان کو تو گورنمنٹ اپنے گھر میں گھر میں پہنچا رہے ہیں یہ پیسے کہ یہ لو بھئی پیسے یہ تمہارے ہیں اس لیے یہ یہاں پہ نوکریوں کی ضرورت تھی تو یہاں انہوں نے کوئی نوکریوں نہیں دیں اور کوئی کسی کی شروعی نہیں ہوئی اور کچھ نہیں ہوا تو پچھلے جو سال ہے اٹھارہ انیس بیس توبہ توبہ یہ تو بہت برے رہے ہیں ہر لحاظ سے پاکستان جو ڈیڑھ سو ملک ہے نا ان میں سب سے نیچے چلا گیا ہے پاکستان سب سے نیچے کوئے میں چلا گیا ہے کوئے میں اب وہاں سے اس کو نکالنا ہے ڈالر ہمارا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس کو خریدنے کے لیے اب وہ باہر والے کہتے ہیں ہم پہلے اتنے پیسے بھیجتے تھے گزارا ہو جاتا اب اتنے بھیجتے ہیں تو بھی گزارا نہیں ہوتا اور ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتر تھوڑے جاہور بھیجو تھوڑے جاہور بھیجو یہ حالات ہیں اس کے یہ حالات ہیں گئے ہیں اور کنوں نے بنائے ہیں یہ سب کو پتہ ہے کون مقدر ہے سب کو پتہ ہے تو آج پی ڈی ایم کے حوالے سے جو آپ کو مزید انفرمیشن ملیں گی نا وہ یہ ہے کہ یہ تین طریقے بھاولپور میں بھی جو ہے نا وہ کمپین کا آغاز کیا جا رہا ہے تو خاجہ عاصف کی اوپر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی جو میں نے بڑی سخت والی ویڈیو بنائی تھی کہ یہ نون لیگ والوں کی غیرت کہاں گئی ہے یہ میں نے کہا تھا ٹھیک ہے کوئی اتجاج نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اتجاجی سیاست یہ کاری نہیں رہے یہ جلسے جلوس ہوگی کر رہے ہیں تو اس سے تو یہ شخص جانے والا اس طرح تو آرام سے تو جانے والا نہیں ہے نہ یہ شائری سے نہ یہ گفتگو سے جائے گا اسا اٹھاؤ کہ فیرون اسی سے جائے گا ٹھیک ہے باقی یہ ہمارے کال الیکشن تھے پاکستان بار کانسل میں تو آپ سب کو مبارک ہو مسلم لیگ نون کے حمیت جافتہ لوگوں کی اکثریت جیت گئی ہے مسلم لیگ نون کی حمیت جافتہ اکثریت گیارہ میں سے نو سیٹے مسلم لیگ نون کے حمیت جافتہ امیدوار جیتے ہیں اور حکومت ہاری ہے جیسے حکومت اسلام آباد کے میئر کے الیکشن میں ہاری ہے نا حکومت اگر اس وقت کوئی الیکشن یہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں عمران خان کروا رہا اسے پتہ ہے کہ میں نے کرایا تو میرے پون کھل جائیں گے کیونکہ میں تو سیلیکٹڈ ہوں میں الیکٹڈ تو نہیں ہوں میں تو لایا گیا ہوں بٹھایا گیا ہوں ٹھیک ہے تو جب بلدیاتی الیکشن کرائے گا تو سو سیٹوں میں سے نائٹی نائن سیٹیں جو ہے نا وہ نون لیگ کی نکل آئیں گی پنجاب میں اس لیے اس نے پنجاب کے یہ ادارے بھی توڑے ہوئے ہیں جو مستقل ادارے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے تو جو دوست کو میں نے شروع میں پروگرام بتایا ہے سالگرہ بھارا وہ جو دوست اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے کانونی ٹی وی چینل کی بھی سالگرہ ہے اور ماشاءاللہ لاکھوں لاکھوں سبسکرائبر ہو گئے ہیں اس کی بھی آپ کو مبارک بات ہو سب کو اور میری بھی سالگرہ ہے میں بھی سالگرہ منا رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں جی کہ تواڑی عمر کتنی ہو گئی ہے میرا فلم سٹار سے کسی نے پوچھا اور میں نے کہا جی میری سپوز کوئی ڈیٹ رکھ پانچ جون کو سالگرہ ہے صافی نے پوچھا جی سال کہتا ہے ہر سال ہر سال پانچ جون کو میری سالگرہ ہے تو میں جناب اللہ کے فضل سے جو ہے نا اس آٹھ جنرمی کو سکسٹی ون جیئر کا نوجوان ہو جاؤں گا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تینکیو ویری مچ اور آپ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کروانا نہ بھولیے اور آپ جو ہے قانونی ٹی وی کو بھی وش کر سکتے ہیں مجھے بھی وش کر سکتے ہیں وہ بھی آپ نہ بھولیے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہمیں آپ سے پیار ہے چاہے تم جیتو یا ہارو ٹھیک ہے جی خدا حافظ مجھے بھولیے مجھے بھولیے مجھے بھولیے